بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مای چینل اکتوبر کے مہینے میں آپ نے کوئی بھی بات نہیں سوچنی کہ ہم نے کٹنگ کیسے لگانی ہے صرف آپ نے کٹنگ لگانی ہے بغیر سوچیں سمجھیں آج آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پلانٹ شیئر کرنے والی ہوں جن کی ہم کٹنگ لگا کے تو ہمیں ریزلٹ پی دو ہی ہفتوں میں مل جائے گا اور ہنڈرڈ پرسن تو ایسے پلانٹس ہم لگائیں گے جو ہارڈ وڈ ہو یا سوفٹ وڈ ہو ہر قسم کے پرمننٹ پلانٹ کی انڈور پلانٹس کی کٹنگ ابھی ہم لگا سکتے ہیں اور آپ کو ریزلٹ بھی بیسٹ ملے گا کیونکہ یہ منت ایسا ہے کہ ہم اس میں بہت ہی زیادہ کٹنگ لگا سکتے ہیں ہر پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں ریزلٹ بھی آپ کو بہت ہی زبردست ملنے والا ہے یہ دیکھیں فرن یہ کچھ یہ پلانٹ تقریبا اس کے میں نے جو کٹنگ لگائی تھی یہ تقریبا ایک ٹو منت کا ریزلٹ ہے لیکن اگر آپ ابھی لگائیں گے تو آپ کو نومبر کے انڈ تک اس میں گروت بھی سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے پلانٹ سٹیبل بھی ہو جائیں گے اور آپ کو نئے پلانٹ بھی مل جائیں گے تو یہ ہے شفلیرہ کا پلانٹ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کی کٹنگ اگر آپ ابھی لگائیں گی کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہوتا ہے جتنے بھی یہ پوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب میں نے کٹنگ سے ہی گروہ کیے ہیں لیکن کٹنگ لگانے کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اگر ان دنوں میں آپ لگائیں گے تو آپ کی کٹنگ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ بگنرز ہیں تو ضرور آپ ابھی کٹنگ لگائیں اگر آپ کی ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ کسی بھی ٹائم پہ لگا سکتے ہیں دسمبر جنوری کے بغیر اگر آپ اب یہ دیکھیں یہ والی جو کٹنگ ہے یہ بھی میں نے یہاں سے کٹ کی تھی یہ جو دوسرے پوٹ میں لگائی تھی اسی کی سٹیم میں نے اس پوٹ میں لگا لی تھی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی اچھی گروہ سٹارٹ ہوئی ہے تقریباً تین سٹیم اس میں نکلے ہیں اور اس پوٹ میں یہ والی یہ دوسرے پوٹ سے جو میں نے اوپر سے کٹنگ لی تھی وہ اس پوٹ میں لگا لی تھی تو اس کی بھی آپ گروہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی گروت ہوئی ہے شفلیرہ کا پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے ایک دفعہ آپ لگائیں گے آپ کی گارڈن سے کبھی ختم نہیں ہوگا تو چلے آپ کٹنگ لیں گے کٹنگ کو لگانا کیسے ہے کیسی سوائل میں لگانا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کچھ اور پلانٹ بھی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو لاستک دیکھئے کافی انفورمیشن آپ کو ملنے والی ہے یہ دیکھیں فرین یہ ہے شفلیرہ کا پلانٹ یہ مدر پلانٹ ہے اسی ایک پلانٹ سے میں نے یہ کافی سارے پلانٹ سے بنائے ہیں کچھ میں نے سیل بھی کیے ہیں اس پلانٹ سے تو یہ دیکھیں فرین یہ اسی کی میں کٹنگ لوں گے یہ اگر آپ یہاں سے کٹ کریں گے تب بھی اس کی کٹنگ لگے گی اگر ہم اوپر سے سٹیم ایک جو ان سے جو سٹیم نکلی ہے وہ ہم کٹ کریں گے تب بھی اس کی کٹنگ لگے گی تو یہ جو سائٹ پہ برانچ نکلی ہے یہ دیکھیں فرین یہاں سے میں اس کو کٹ کروں گی تو جہاں سے میں نے یہ کٹنگ لی ہے اس برانچ میں بھی دو تین پر برانچز نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ جو میں نے کٹنگ لی ہے یہ دیکھیں کتنی ہیلڈی کٹنگ ہے تو یہاں اس کی بھی اچھی گروت سٹارٹ ہوگی میں صرف اس کی یہ دو لیوز ہٹاؤں گی زیادہ نہیں یہ دو نوڈ ایریا ہی کافی ہے اگر ایک نوڈ ایریا ہوگا تو پھر بھی کٹنگ لگ جائے گی لیکن دو لیوز میں ہٹاؤں گی دو نوڈ ایریا ہوگا تو اس کی روٹنگ جلدی سٹارٹ ہوگی اور اچھی اس کی گروت ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے باقی لیوز کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پلانٹ کی اگر آپ کٹنگ لگائیں گے تو اس کے لیوز سوکتے نہیں ہیں اس کے لیوز اسی طرف فریش ہی رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سوائل کونسی لینی ہے سوائل میں آپ نے سین کمپوسٹ اور سوائل لینی ہے اس کو آپ نے پانی دے کے پھر آپ نے اس کو بار بار پانی نہیں دینا کیونکہ ان پلانٹ کو اگر جو ہارڈ ووڈ کے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو آپ بار بار پانی دیں گے تو یہ پھر خراب ہو جاتے ہیں اس کی روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوگی تو اس پلانٹ کو ابھی میں ایک دفعہ پانی دے کے اس کو میں شیڈ میں رکھ لوں گی لیکن شیڈ میں کیسے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دھوپ میں اس کو رکھ دیتے ہیں یا اس پہ بہت تیز روشنی آتی ہے تو ایسی جگہ پہ آپ نے نہیں رکھنا اور ایک دفعہ اچھی طرح سے آپ نے پوٹ میں بھر کے پانی دینا ہے کہ نیچے پوٹ سے پانی نکل جائے اس کے علاوہ آپ نے دوسری بات یہ خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس بڑے بڑے پوٹس ہیں پلانٹس ہیں تو اس کے بیچ میں بھی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں ویسے آپ نے پھر اس کو شیڈ والی جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پہ برائٹ لائٹ آئے بس اور آپ نے پھر اس کو چار پانچ چھ دنوں کے بعد ہی پانی دینا ہے جب تک کہ اس کی مٹی سوک نہ جائے بس اس کی گروت دس پندرہ دنوں میں ہی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے شیف لیرہ پلانٹ کی کیئر کرنی ہے پروپیگیشن کرنی ہے کٹنگ لگانی ہے اور اگر آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو دوسرا پلانٹ ہے یہ ہے سنگونیم سنگونیم کی یہ دیکھیں گروت کتنی اچھی ہوئی ہے یہاں سے میں نے ان کی پہلے بھی کٹنگ لیتی لیکن پھر بھی اس کی گروت بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ بھی آلریڈی روٹس ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ تو بہت ہی آسانی سے لگتی ہے کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی ایک لیو سے پروپیگیشن ہو جائے گی ایک لیو سے پروپیگیشن تب ہوگی جب اس کے ساتھ یہ نیچے نوڈ ایریا ہو روٹس ہو تب اس کی کٹنگ لگے گی لیکن اگر صرف آپ سمپل لیو بھی لگائیں گے تو پھر لیو نہیں لگے اس کی لیو سے پروپیگیشن پھر نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ جو میں نے کٹنگ لی ہے سنگونیم پلانٹ کی تو اس کو میں دو پوٹس میں لگاؤں گی دو کٹنگ اس کی میں بناوں گی اس کے ساتھ کافی سارے روٹس ہے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دو اس کی کٹنگ لے سکتے ہیں تو اس مٹی میں میں نے لی ہے کمپوسٹ سینڈ اور سوائل تو اس طریقے سے آپ اس میں کچن ویسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیو کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور کاؤڈنگ کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے جو آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اس کے علاوہ آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ ایسی پلانٹس کی کٹنگ لگاتے ہیں اس میں اگر آپ کمپوسٹ ڈالے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سوفٹ روٹ کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ کوشش کریں کہ سینڈ اور کوکوپیٹ میں لگائیں تو آپ کو بہت جلدی اور اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے بعد جب آپ پھر اس کو شفٹ کریں گی تو پھر آپ کمپوسٹ سینڈ اور سوائل لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی میں نے دو کٹنگ کر لی یہ ایک کٹنگ بھی لگ جاتی لیکن میں نے اس کی پلانٹ میں نے تیار کرنی ہے تو اس کو میں نے دو اس کی کٹنگ کر لیے دیکھیں اس میں ایک میں زیادہ لیوز ہے اور اس دوسرے کٹنگ میں دو لیوز ہی ہے لیکن پھر بھی اس کی گروت سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے سنگونیم پلانٹ کی کٹنگ لگانی ہے سمپل صرف ایک لیو کی اس کی کٹنگ نہیں لگانی اگر اس طرح نیچے روٹس ہو اس کے ساتھ نوڈ ایریا ہے تو تب ایک لیو بھی ہوگی تو تب بھی اس کی کٹنگ لگ جائے گی اس کے علاوہ اس کو بھی آپ نے پھر شیڈ میں رکھ دینا ہے اور بار بار آپ نے پانی نہیں دینا اس کے علاوہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن تیز روشنی والی جگہ پہ انڈور آپ پلانٹس کو رکھتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک بار آپ نے اس کو سن لائٹ کے لیے باہر نکالنا ہے تاکہ اس پہ دو تین گھنٹے کی سن لائٹ آئے پھر آپ اس کو انڈور واپس رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طریقے سے دو تین انچ تک اس کی مٹی جو نوڈ ایریا ہے اس کو مٹی کے اندر کر دینا ہے اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے پانی دے کے شیڈ میں رکھ دینا ہے پھر آپ نے روز پانی نہیں دینا کچھ لوگ روز پانی دیتے ہیں کٹنگز کو تو اس لیے ان کی کٹنگ نہیں لگتی کٹنگز خراب ہو جاتی ہے اس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا کیونکہ میں نے کافی ساری کٹنگز لگائی ہے اور کچھ لگا بھی رہی ہوں تو اس لیے آپ نے بھی کٹنگ لگانی ہے کٹنگ لگانے کا یہی طریقہ ہے کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں ڈریسینہ پلانٹ کی کٹنگ ہر قسم کی منی پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں جیو پلانٹ کی پرپل ہارٹ کی جو پلانٹ آپ کے پاس ہے سب کی ابھی کٹنگ لگے گی انڈور پلانٹ ہو یا آوڈور پلانٹ ہو تو ان کی کٹنگ آپ ضرور لگائے تاکہ آپ کے پلانس پلانٹ بھی زیادہ ہو اور کٹنگ بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی تو ٹینشن کی بات نہ لے اس وقت پہ کوئی بھی کٹنگ آپ کی خراب نہیں ہوگی زبردست ٹائم ہے بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے کٹنگز لگانے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی بات کے بارے میں پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیلی 11 ایم میری ویڈیو آتی ہے ویڈیوز کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو آنے والی پلانٹ کے بارے میں کافی انفورمیشن ملتی رہے اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں تو یہ دیکھیں فرین یہاں پہ سنگونیم کا جو مدر پلانٹ ہے کافی زیادہ اس کی اچھی گروت ہو رہی ہے اس سے کافی ساری میں نے کٹنگز بھی لگائی ہے تو اس پلانٹ کی بھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اس کی کٹنگ لگائی حراب نہیں ہوگی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں الٹر نینٹرہ کی ایک ویرائٹی ہے اس کے اگر آپ کٹنگ لگانا چاہے تو اس کی کٹنگ بھی آپ ایک دو انچ کی لے لے اور نیچے سے لیوز ایک دو ہٹا کے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کٹنگ لینی ہے نیچے کی دو تین لیوز ہٹا کے اس کو آپ کمپوسٹ کمپوسٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سن کوکوپیٹ میں لگا کے اس کو آپ شیڈ میں رکھ لے یہ ہے پرپل ہارٹ کا پلانٹ اس کی کٹنگ بھی بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے پرمنٹ پلانٹ ہے اور پنک کلر کی اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے اس کو اگر آپ سن لائٹ والی جگہ پر رکھیں گے تو بہت ہی اچھی گروت ہوگی اور آپ کا پلانٹ بوشی ہوگا اگر اس کو آپ لائٹ والی جگہ پر نہ رکھیں اس کے علاوہ یہ جو بی بی سن روز کا پلانٹ ہے اس کی بھی ابھی آپ پروپیگیشن کر سکتے ہیں ریزلٹ آپ کو بہت ہی اچھا ملے گا اس کی پروپیگیشن کرنے سے ہی اس کی اچھی گروت ہوتی ہے اور پلانٹ بھی آپ کے لئے اور تیار ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی میرے کولیس کے پلانٹ ہیں ان سب کی ابھی آپ پروپیگیشن کر سکتے ہیں ہم ہو جائے گا ونٹر میں سپائیڈر پلانٹ ہے سپائیڈر پلانٹ کو آپ رنر سے بھی گرو کر سکتے ہیں پروپیگیشن اس کی کر سکتے ہیں ڈیویجن میتڈ کے ساتھ بھی اس کے علاوہ نیون پوتوز انجوئی پوتوز فائلو ڈینڈرون کا پلانٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کی بھی ابھی آپ کٹنگ آسانی سے لگا سکتے ہیں اور اس ماربل کوئین منی پلانٹ کی بھی یہ ہے جیو کا پلانٹ جیو کی کٹنگ بھی بہت ہی آسانی سے گرو ہوتی ہے اس کے علاوہ بی بی سن روز بی بی ٹیئرز کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور اس میں بہت ہی خوبصورت ویرائٹی ہے اس میں کافی ساری ویرائٹیز ہے لیکن یہ والی ویرائٹی یہ بھی بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور ہینگنگ باسکٹ کے لیے بیسٹ ہے اس کو بھی آپ ایک انچ کی کٹنگ سے لگا سکتے ہیں یہ ہے بولڈوین جیو کا پلانٹ اس کو بھی آسانی سے آپ کٹنگ سے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جتنی بھی یہ ریکس بی گونیا کی ویرائٹی ہے اس کو بھی آپ ابھی کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں کٹنگ اس کی بہت ہی جلدی لگتی ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ جب کٹنگ لگا لے ویسے آپ ایک دو دن کے بعد اس کو پانی دیا کرے تو بہت اچھی اس کی گروت ہوگی منی پلانٹ کی جتنی بھی ویرائٹی ہے سب کی کٹنگ ابھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں مٹی میں بھی اور پانی میں بھی منی پلانٹ کی لیفز کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لیکوڈ فرٹیلائزر دیا کرے جو میں نے بنایا ہے اگر آپ نے نہیں بنایا وہ آپ بھی بنا لے ہر قسم کے پلانٹ کے لیے بیسٹ فرٹیلائزر ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انسٹا کی آئی ڈی میں نے شو کی ہوئی ہے وہ اس پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں کسی بھی پلانٹ کے بارے میں انفورمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیلی 11 ایم میری ویڈیو آتی ہے ویڈیوز کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو انفورمیشن ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو اللہ حافظ